اسلام علیکم گائز میرا نام ہے خاور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل خاور چینل تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیو کی سٹڈی چل گئی ہے اور اب ہمیں اسائنمنٹس آنی بھی شروع ہو گئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا سوفٹر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ جو میت کے اسائنمنٹ ہوتی ہیں مطلب ایم جی ٹی ایم ٹی ایچ ایسی اسائنمنٹ ہوتی ہیں جو میت والے سوفٹر کے بغیر حال نہیں ہوتی جن کے اندر میت لکھنی پڑتی ہے تو ان کو ہم کس طرح لکھیں گے اس کا کمپلیٹ پرسیس کیا ہے تو ویڈیو جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کر دیں تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو سکے تو بغیر ٹائم اس کے ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سوفٹر ہے جس کا نام ہے میت ٹائپ اس کے اندر جتنی بھی ایکویشن ہوتی ہیں دنیا کے جتنی بھی ایکویشن اب تک بنیاں یا ہیں وہ ساری اس کے اندر حال ہوتی ہیں ساری لکھی بھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو انسٹال کرنے کا پہلے طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو انسٹال کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی بھی مایکروسافٹ آفیس کے مطلعے کوئی بھی اپلیکیشن ہے یعنی کہ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ جو بھی آؤٹ لوک وغیرہ ایکسیس ان کو سب کو کلوز کر دیں پھر یہ انسٹال ہوگی تو یہاں پہ اوپر انسٹالیشن والا اپنے ایکزی فائل اوپن کرنی ہے تو یہ آپ کو گوگل سے ایزیلی مل جائے گی اور اتنی بڑی بھی نہیں ہے دس پندرہ ایم بی کی ساری ہے تو جتنی دیر یہ انسٹال ہو رہی ہے آپ اتنی دیر میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں ویڈیو اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو یہ ہمارے پاس سوفٹر انسٹال ہو چکا ہے تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تھری ڈے ٹرائلز کا یا انلاک میٹ میٹ ٹائپ ویڈ ویلیڈ پرڈیکٹ کی تو ہم یہاں پہ نیچے والے پہ کلک کریں گے اس کے بعد میرے پاس یہ ایک سوفٹر ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں موسیقی میں نے کوپی کر لی تھی کی یہاں پہ پیسٹ اور یہاں پہ اپنا ایمیل نمبر دے دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد انسٹال اوکی یہ ٹھیک ہے تو یہ باقی جو فائلیں ہوتی ہیں ایکسرا فائلیں یہ ہم پرڈیکٹ کی لگاتے ہیں اسی وقت انسٹال ہوتی ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتی یہ فاؤنس وغیرہ اور باقی سارے یہ دیکھیں mat type was successfully installed اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے چلانا کیس طرح ہے ایکسٹ سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کہاں پر شو ہو رہا ہے تو یہاں پر mat type ایکن نہیں آیا تو ہم سرچ کر لیتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس mat type اب ہم اسے run as administrator پر open کرتے ہیں اب ہم نے کوئی سی بھی ایکویشن لکھنی ہے یا کوئی سی بھی جو بھی کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آگیا اس کے اندر اب ہم لکھ سکتے ہیں یا اگر ہمیں نئی لکھنا آتا تو اب ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے کہ یہ والی ایڈ ہم نے کر لی اب ہم کچھ بھی delete کر کے یعنی دو کی جگہ پر میں چھے لکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے دو والی جگہ پر cursor لانے اور double click کرنے اور اس کے بعد backspace ساتھ آگیا اگر میں نے چار کو اسی طرح ریموف کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ چار کی جگہ پر میں لکھ رہیتا ہوں اس طرح اس software کے مدد سے آپ کوئی سا بھی mat کا جو ایکویشن ہے یا کوئیشن ہے اس کو easily solve کر سکتے ہیں اگر آپ ورڈ میں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ problem ہوگی تو آپ نے یہ کرنے کے بعد اس کو اگر ورڈ میں لے کر جانا ہے تو simple control a control c ورڈ کی file ab ہم open کرتے ہیں اس کے اندر جا کے paste کر دینا ہے no yes یہ دیکھیں جیسے میں paste کروں گا تو وہ ساری یہاں پر آ جائے گی یہاں پر تھوڑا سا time لگے گا تو یہ simple آپ اس طرح سے drag and drop کر کے ورڈ والی یا ایکسل والی file میں import کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو clear ہوگی ہوگی اگر پھر بھی کوئی doubt ہو تو مجھے comment box میں بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کا سارے doubt clear کر دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ